السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا کے دو پھول آپ نے فرمایا اس کی وجوہات بھی ذکر کی گئی کہ پھول کیوں کہا گیا ان کو ایک تو خوشبو معنوی ہوتی ہے کہ حسی ہوتی ہے زمن میں شارح قاری ظہور احمد فیض صاحب کچھ دلائل پیش کر رہے ہیں ایک ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم سے خوشبو آنے کی وجہ ظاہری طور پر بھی بعض حضرات کے جسم سے خوشبو مہکتی تھی جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ ان کی قبر سے خوشبو مہکنے لگی لوگ خوشبو کی مٹی لے جانے لگے تھے تو بہرحال یہ خوشبو آنا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے ریحانتین بمعنی خوشبو دار ہونے کی ایک اہم دلیل یہ واقعہ بھی ہے محدثین کرام لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھنا لگوا رہے تھے یعنی جسم اقدس سے خون نکلوا رہے تھے جب فارغ ہوئے تو ارشاد فرمائے عبداللہ اس خون کو ایسی جگہ چھپا دو کے کوئی شخص دیکھ نہ سکے کسی کی اس پر نظر نہ پڑے لیکن انہوں نے وہ خون پی لیا جب واپس حاضر ہوئے وہ خون لے کر گئے اور پی لیا پھر واپس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھا تم نے وہ خون کہاں چھپایا ارز کیا میں نے ایسے مقام پر چھپا دیا جو لوگوں کی نکاحوں سے چھپی ہوئی ہے وہ مقام لوگوں کی نگاہ سے چھپا ہوا ہے مخفی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لعلک شریفتہو ممکن ہے تم نے اسے پی لیا ہو معلوم ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ تم نے وہ خون پی لیا تو انہوں نے ارز کیا ہاں فرمایا وَيْلُ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلُ لَكَ مِنَ النَّاسِ تم سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی اور لوگوں سے تم کو تکلیف ہوگی یہ روایت مستدرہ کے حاکم بے حقی کے سننے کمرا نوادر الوصول حلیت الولیاء البدایہ والنہایہ الشفا سیر اعلام النبلہ مجموع الزوائد المطالب العالیہ تلخیص الحبیر الاسابہ الخصائص الكبرہ تاریخ الخلافہ المواہب لدنیہ کنزل عمال سبل الہداء اللفظ المکرم انسان العیون یعنی سیرت حلبیہ نسیم ریاض شرح الشفا ملالی قاری الاحاد والمثانی مسند بزار الجامع لی احکام القرآن کشف الاسطار اتحاف الخیارت المہارہ اتنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے محدثین کرام کی تصریحات کے مطابق اس خون مقدس کی بدولت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک میں دو برکتیں پیدا ہو گئی ایک یہ کہ ان کے اندر غیر معمولی قوت طاقت آ گئی اور ان کے قلب و دماغ میں جرعت حمد پیدا ہو گئی دوسری یہ کہ ان کے جسم سے مشک کی طرح خوشبو آنے لگی اس خون کے پینے کے بعد سے اور وہ خوشبو بعد از وفات انتقال کے بعد ان کی قبر سے بھی آتی تھی چنانچہ امام قصطلانی اور امام مہدی الفاسی لکھتے ہیں لما شریب عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ دمہ صلی اللہ علیہ وسلم تضوع فموہ مسکن و بقیت رائحتہ موجودتن فی فمیہ الہ انسلبا رضی اللہ عنہ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک پی لیا تو ان کے جسم سے مشک کی خوشبو مہکنے لگی اور یہ خوشبو ان کی شہادت کے بعد ان کے جسم کو سولی پر لٹکانے تھا ان کے دہن اقدس میں ان کے موں میں باقی رہی موجود رہی المواہب اللہ دنیا ذرقانی علی المواہب مطالع المسررات للفاسی المہدی جواہر البحار حافظ ابن کسیل لکھتے ہیں وَذَكَرُوا أَنُّهُ كَانَ يُشَمُّ مِنْ عِنْدِ قَبْرِهِ رِيحُ الْمِسْكِ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ان کی قبر سے مشک کی خوشبو مہکتی تھی آتی تھی البدایہ والنہائیہ خود اندازہ کیجئے کہ اگر خون نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیالے کی یہ تاثیر تھی کہ دنیا میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے جسم مبارک سے اور عالم برزخ میں ان کی قبر مبارک سے بھی خوشبو آتی تھی تو پھر ان جسمان مقدس کی خوشبو کا کیا عالم ہوگا جو کہ تھے ہی سراسر خون نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ انہم منی وانا منہم وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں خون نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عجیب تاثیر پیچھے آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے خون نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ پی لیا تو ان کے جسم میں خوشبو اور طاقت پیدا ہو گئی تھی اس خوشبو اور طاقت کا بیان تو زبان صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے لیکن ایک اور چیز بھی حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہم کے اندر پیدا ہو گئی تھی جس کی طرف عموما توجہ نہیں جاتی اگرچہ زبان نبویت نے اس طرف انتہائی لطیف انداز میں اشارہ بھی فرمایا ہے اور وہ ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہم کے اندر جرعت و بہادری کا پیدا ہو جانا جس کی طرف ان الفاظ میں اشارہ فرمایا گیا وَيْلُ لِنَّاسِ مِنْكَ وَوَيْلُ لَكَ مِنَ النَّاسِ تم سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور لوگوں کو تم سے تکلیف ہوگی یہ کیوں علماء اکرام نے فرمایا ہے اس لیے کہ جب ابن زبیر رضی اللہ عنہم کے جسم میں خون نبوی چلا گیا تو ان کے اندر طاقت کے ساتھ جرعت حمد بھی پیدا ہو گئی جو انہی کبھی باطل کے سامنے جھکنے نہیں دے گی اور اگر باطل زبردستی جھکنے پر مجبور کرے گا تو لا محالہ اس کا نتیجہ تصادم مضاحمت کی صورت میں شکل میں ظاہر ہوگا جس سے ان کو تو فقط دنیا میں تکلیف ہوگی اور باطل کو دنیا و آخرت دونوں میں تکلیف ہوگی محدثین اکرام رحمت اللہ علیہم نے یہ توجیح دو حدیثوں کو سامنے رکھ کر بیان فرمائی ہے ایک تو یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہمہ کی حدیث اور دوسری حضرت مالک بن سنان کی حدیث اور وہ یہ ہے حضرت عمر بن حارد حضرت عمر بن سائب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہی یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے والد تھے نے مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم سے رشتے ہوئے بہتے ہوئے خون نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مو سے چوس لیا لوگوں نے کہا اس کو پھینک دو انہوں نے کہا خدا کی قسم کبھی نہیں پھینکوں گا پھر اس خون کو وہ نگل گئے پھر پشت پھیر کر فیٹ پلٹا کر جہاد میں مجغول ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اراد ان ينظر الى رجل جو شخص کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو وہ اس شخص کو دیکھے حضر پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد وہ شہید ہو گئے جام شہادت نوش فرمائے بعض احادیث میں ہے جس شخص کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اسے آگ یعنی دوزخت کی آگ نہیں چھوے گی حوالے کے لئے دیکھئے سنن سعید بن منصور دلائل نبوہ بیحقی مصدرہ کے حاکم تاریخ اسلام تلخیص الحبیر الاصابہ عیون الاسر زاد المعاد ابن حشام کی سیرت نبویہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی سیرت نبویہ المواہب لدنیہ سبل الہدہ والرشاد کتاب المغازی مجموع الزوایت نشروطیب حکایات صحابہ ان مختلف کتابوں میں یہ حوالہ موجود ہے دو شخصوں کے یقصہ عمل پر حکم مختلف کیوں دو شخصوں کا عمل ایک جیسا ہے لیکن حکم الگ ہے اس کی وجہ کیا ہے ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو ایک سؤال پیدا ہوتا ہے کہ عمل تو حضرت ابن زبیر اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہم کا ایک ہی تھا لیکن ان دونوں کو جواب مختلف کیوں دیا گیا اس کی توجہ میں امام زرقانی اور امام خفاجی رحمت اللہ علیہ مالک تھے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سے دریاف کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہم کے مطالق مختلف ارشادات کیوں سادر ہوئے حالانکہ دونوں کا عمل یقصہ ہے یعنی دونوں کا عمل ایک جیسا ہے انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے پچھنا لگوانے پر جو خون حاصل ہوا تھا ابن زبیر رضی اللہ عنہم نے اس کو پی لیا تھا اس کی مقدار زیادہ تھی اور وہ تمام شریانوں سے برآمد شدہ تھا یعنی جسم کے اندر جو خون پاس ہونے کی جو رگیں ہوتی ہیں تمام رگوں سے وہ خون برآمد ہوا تھا اور غزہ بن کر جزوے بدن بننے کی صلاحیت رکھتا تھا یعنی کسی کے جسم کا حصہ بننے کی وہ خون پینے کی صورت میں صلاحیت رکھتا تھا پس صلی اللہ علیہ 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 کی قلت اور دوسری طرف ظلم کی قوت اور تمکنت کے باعث تصادم ہوگا یعنی ان کے تائید کرنے والے کم ہوں گے اور باطل کے پاس قوت زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے آپس میں ٹکراو ہوگا تو واقعی ابن زمین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہی کچھ پیش آیا جس کی طرف نبی جنگوں میں ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور بیت اللہ شریف کی توہین ہوئی یعنی حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بہت انہوں نے توہین آمی سلوک کیا باطل طاقت ہوں خلاصہ یہ ہے کہ جنگ ان کے لئے ہلاکت کا باعث ان کے قتل اور حد کی صورت میں تھی اور دوسرے فریق سے جو ظلم و زیادتی کا صدور ہوا یعنی جو دوسرے فریق سے جو ظلم و زیادتی ہوئی وہی ان کی ہلاکت کا باعث ہوئی رہا حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو انہوں نے صرف اتنا خون اقدس پیا تھا نوش کیا تھا جو چہرے نبوی صلی اللہ علیہ و کے زقم سے نکلا تھا جاری ہوا تھا اور وہ فسد یعنی پچھنے کے خون سے بہت کم تھا اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و نے جان لیا تھا کہ انہوں نے انہوں کو آج ہی شہید ہو جانا ہے اور ان کے دنیوی احوال کا دفتر بند ہو رہا ہے اس لئے آپ نے ان کے مستقبل بعید بعد میں آنے والے مستقبل کے مطالق کوئی خبر نہ دی البتہ وہ اہم خبر جو انہی خوش کر سکتی تھی مسرور کر سکتی تھی وہ سنا دی کہ جو شخص کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لیں زرقانی علی المواہب نصیم الریاب امام حسین علیہ السلام کے نہ جھکنے کی اہم وجہ باطل کے سامنے نہ جھکنے کی اہم وجہ قارین اکرام اندازہ فرمائے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے بدن میں خون نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ سلام کا ایک پیالہ سرایت کر گیا اتر گیا تو وہ اس قدر فہیم وزکی اور قوی وجری ہو گئے طاقتور بہدر اور باہمت اور فہم وزکا والے ہو گئے کہ باطل انہی جھکا نہ سکا تو اس ہستی کے فہم وزکا اور طاقت و شجاعت بہدری کا کیا عالم ہوگا جو سراپا خون نبوی صلی اللہ خون علیہ وآلہ سلام تھی جو ہستی اور جس کے بارے میں ارشاد ہوا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں علیہ صلی اللہ وآلہ پھر امام علی مقام علی سلام نے ظالم و جابر اور بے ایمان حکمرانوں کے دور تک ان کو آپ کو حیات بھی نہیں حیات بھی رہنا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ کسی ظالم اور جابر کی اطاعت کرتے اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے فائدہ انسانی جسم میں طاعت و طہارت کی بدولت خجبہ خجبہ پیدا ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے لعاب رینٹ خون جسد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا مطالعہ بے حد مفید ہوگا ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ جن رضی اللہ عنہ انت اعز من فاطمت وفاطمت احب علی من کا مولا علی رضی اللہ عنہ سے رشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حدیث نمبر ایک سو بیالیس اقبارنا ذکری ابن یحیی قال حدتنا عنی بن عمر قال حدتنا صفیان عنی ابن ابی نجیح نبی عن رجل قال سمیعت علی یا علی بالکوفت یقول خطبت الی رسول اللہ فاطمت علی السلام فزوج نی فقلت یا رسول اللہ انا احب علی فقال حضرت ابن ابی نجیح رضی اللہ عنہ اپنے والد اور ایک دوسرے شخص سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی طرف فاطمہ علیہ السلام کے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ نے ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیا پھر ایک مرتبہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں آپ کو زیادہ محبوب ہوں یا وہ یعنی فاطمہ فرمایا وہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہیں اور تم میرے نزدیک ان سے زیادہ معزز ہو یہ روایت نسائی کی سنن سعید بن منصور مسند حمیدی فضائل صحابہ معجم کبیر بحر الفوائد مجموع زواید اور جمع جوامع سب الحدہ در صحابہ منعقیب علی والحسن والحسن میں موجود ہے اہل بیت اگرام کے ساتھ علیہ السلام لکھنے اور کہنے کا مسئلہ خسائص علی رضی اللہ عنہ کی تخریج کے دوران متعدد کتب حدیث کئی کتب حدیث وغیرہ میں راقم الحروف کے سامنے اہل بیت اتھار کے اسمہ مبارکہ کے ساتھ علیہ السلام سلام اللہ علیہ اور علیہ السلام وغیرہ الفاظ بکسرت آتے رہے اور چونکہ ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں عموماً کسی غیر نبی انسان کے نام کے ساتھ ایسے الفاظ لکھے اور کہے نہیں جاتے اس لئے میں ایسے الفاظ پر حیران ہوتا رہا اور سرف نظر کرتے ہوئے نظر انداز کرتے ہیں آگے نکل جاتا رہا حتی کہ جب سیدتنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناطب پر مشتمل احادیش کی تخریت کرتے ہوئے بخاری شریف اور دوسری کتب سحام سیدت العالمین کے مقدس نام کے ساتھ علیہ السلام کی الفاظ پر متلع ہوا تو میرے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہوئی یہ خیال آیا کہ کسی مناسب مقام پر اس ہم اہل سنت و جماعت بلعموم عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اہل بیت عظام کے ساتھ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا شعیت ہے راقم الحروف کے لا شعور میں بھی یہی عامیانہ یہی تصور یہی خیال تھا لیکن جب کتب اہل سنت و جماعت میں یہ الفاظ بکسرت میرے سامنے آئے تو میں یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ الفاظ شعی شعار یا شعی کی اسطلاح نہیں ہے لہذا میں پہلے آپ کے سامنے کتب اہل سنت میں سے چند کتابوں کے ایسے مقامات پیش کرتا ہوں جہاں اہل بیت اتحار کے اسمہ مبارکہ کے ساتھ رضی اللہ جواز پر مختصر گفتگو کروں گا انشاء اللہ تعالی کتب سحا میں علیہ السلام کے الفاظ سحا ستہ جو مشہور کتاب ہیں خدیث شریف کی مخاری شریف میں یہ الفاظ اہل بیت کی زوات مقدس کے ساتھ کس مقام پر آئے ہیں اس کا ہم نے احاطہ تو نہیں کیا ہے البتہ جو مقامات دوران مطالعہ میرے سامنے آتے رہے اور میں انہی قلم بن کرتا رہا ان کی تفصیل یہ ہے سیدتنا فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ بخاری شریف کے مطر میں درج احادیث میں ہمارے سامنے آئے بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار نو سو گیارہ حدیث نمبر تین ہزار بی MAYN 9 حدیث نمبر تین ہزار سات سو گیارہ حدیث نمبر چہر ہزار پینٹیس حدیث نمبر چار ہزار دو سو چالیس حدیث نمبر چار ہزار پچھ چہتر حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو آر sins حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو بائیس ایک مقام پر بخاری میں ہے کہ بخاری شریف میں ایک باپ کا عنوان اس طرح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرابتداروں کے فضائل رشتہ داروں کے فضائل اور سیدہ فاطمہ علیہ وسلم بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منعقب کا بیان ایک اور مقام پر بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے منقل ہے وہ فرماتے ہیں رائیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الحسن ابن علیہ وسلم یشبیہو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا سیدنا امام حسن بن علیہ وسلم آپ کے مشابہ تھے سیرت اور صورت میں آپ سے ملتے جلتے تھے بخاری حدیث نمبر پانسو چھین نو صفحہ نمبر پانسو چھین نو حدیث نمبر تین ہزار پانسو چواریس یہ تو بخاری شریف میں ہے جہاں اہل بیت اتھار کے ساتھ علیہ السلام اور علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں صحیح مسلم میں ہے باب فضائل فاطمہ بنت نبی علیہ السلام فاطمہ بنت نبی علیہ السلام کے فضائل کا بیان صحیح مسلم اکمال المعلم بی فوائدی مسلم اکمال و اکمال المعلم یہ مسلم شریف میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں جام ترمیزی میں ہے فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ اِذَا جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِم السَّلَامِ یعنی حسنین کریمین علیہ السلام تشریف لائے جام ترمیزی سنن ابن ماجا کے بعض مقامات پر بھی سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کے ساتھ علیہ السلام مرقوم ہے سنن ابن ماجا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے ہاں ان الفاظ کا استعمال ان کتابوں کے حوالے سے خاری شاہر ظہور احمد فعیزی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہلِ بیت اثار کے لئے علیہ السلام یا علیہ السلام علیہ السلام کے الفاظ یہ شیعہ کی کتابوں میں ہی نہیں ہیں بلکہ اہلِ سنت و جماعت کے جو معتبر ائیمہ ہے بڑے بڑے اپنے وقت کے عقابر محدثین ہیں انہوں نے بھی ان الفاظ کا استعمال کیا ہے امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کے ہاں ان الفاظ کا استعمال امام احمد بن حمل کی مسنت میں بہت سے مقامات پر حضرت علی اور سیدتنا فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہما کے اسماء مبارکہ کے ساتھ علیہ السلام اور علیہ السلام کے الفاظ ملتے ہیں مثلا مسنت کی جلد اول صفحہ چھے جلد اول صفحہ بیاسی رقم پچیس میں ہے فغضبت فاطمہ علیہ السلام پس فاطمہ علیہ السلام غصہ ہوئی غضبناک ہوئی فضائل الصحابہ جلد اول صفحہ نو سو انچاس میں بھی فاطمہ علیہ السلام منقوم ہے اسی طرح سیدنا علی مرتضہ رضی اللہ عنہ کے نام اقدس کے ساتھ فضائل الصحابہ کے درجہ در مقامات پر علیہ السلام مذکور ہیں علی hörد اللہ عنہ کے نام کے ساتھ فضائل الصحابہ جلد ые چھے سو پچھینو صفحہ نو سو پہنڈالیس صفحہ سو انچاس صفحہ پچاس ان تمام صفحات پر سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام مذکور ہے جبکہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ عنہ کا شمار بھی اہل سنت و جماعت کے اکابر میں ہوتا ہے دوسری کتب حدیث میں ان الفاظ کا استعمال امام دارا قدنی کی ایک تصنیف میں ہے ان علی اعرس بفاطمہ علیہ السلام سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی سیدتنا فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ شادی ہوئی اطراف الغرائب لدارا قدنی امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ قَالَ لِبْنَتِهِ فاطمہ علیہ السلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی فاطمہ علیہ السلام سے پوچھا فرمایا حافظ نور الدین حیسمی نے لکھا ہے مناقبل حسین ابن علیہ السلام امام حسین فرزند علی علیہ السلام کے فضائل مجموع زبائد علامہ ابن جوزی سیدتنا فاطمہ زہرہ اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے ناموں کے ساتھ بکسرت علیہ السلام اور علیہ السلام لکھا ہے چنانچنہ انہیں ایک مقام پر ایک مختصر سی حدیث میں تین مرتبہ سیدہ کائنات کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کے ساتھ ان کے حالات میں اٹھارہ مرتبہ سے زائد علیہ السلام لکھا ہے دیکھئے صفت الصفوہ نیز ابن جوزی نے امام حسن مجتبہ اور امام حسین سید شہدہ کے اسماء مبارکہ کے ساتھ تقریباً چھ مقامات پر علیہ السلام یا تصنیہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور ایک مقام پر امام علی مقام کے مقدس نام کے ساتھ لکھا ہے قُتِلَ الْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمْعَعَةِ یعنی سیدنا امام حسین صلوات اللہ علیہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہو جمعہ کے روز آپ شہید ہوئے تھے صفت الصفوہ ابن جوزی نے صفت الصفوہ دوسری جل میں سیدتنا فاطمہ ظہرہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں مولا علیہ اور سیدہ کے اسماء مقدسہ کے ساتھ تقریباً بارہ مرتبہ علیہ السلام یا علیہ السلام لکھا ہے صفت الصفوہ جل دو صفوہ پانچ تنو ابن جوزی نے اپنی ایک اور تصریف مناقب الامام احمد بن حنبل میں بھی سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے مناقب الامام احمد بن حنبل ابن جوزی ابن قیم کے ہاں ان الفاظ کا استعمال یہ حضرات قواعد اور ذوابط کے بڑے پابند سمجھے جاتے ہیں لیکن سیدنا علیہ مرتضی رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کے ساتھ علیہ السلام کے الفاظ ان کے ہاں بھی ملتے ہیں چنانچہ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے پانچ سطروں پانچ لائنوں کے پیرگراف میں جہاں رضی اللہ عنہ کرم اللہ و جہاں لکھا ہے وہی علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی لکھا ہے علاوہ عزیر امام حاکم نیشاپوری امام محب الدین طبری حافظ ابن حجر اسخلانی وغیرہ ایمہ حق نے اہل بیت اتھار کے اسماء مقدسہ کے ساتھ یہ الفاظ علیہ السلام علیہ السلام بکثرت استعمال کیے ہیں ذابطہ علماء سے اہل بیت کا استثناء یعنی علماء نے جو ذابطہ مقرر کیا ہے کہ غیر نبی کے لئے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں ہوگا لیکن انہوں نے اہل بیت کو اس سے الگ کیا رکھا ہے اس حکم سے حافظ ابن حجر اسخلانی اور ان کے تلمیذ ارشد امام سخاوی اور دوسری مصنفین نے اگرچہ علماء اکرام کا وضع کردہ علماء اکرام کا مقرر کیا ہوا وہ اصل بیان کیا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ عز و جل یعنی بزرگ و برتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کسی نبی کے لئے علیہ السلام کسی صحابی یا تابعی کے لئے رضی اللہ عنہ اور کسی ولی کے لئے رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کے الفاظ استعمال کرنے کی تلقین فرمائی ہے مگر اس کے باوجود ان حضارات نے اہل بیت خصوصاً پنجتن پاک کے اسمائے مقدسہ کے ساتھ علیہ السلام وغیرہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اس مسئلے میں ایک حدیث سے صدلال خابل توجہ امر یہ ہے کہ جن کتابوں میں انہوں نے یہ اصول نقل کیا ہے انہی میں یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان ائمہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت اتھار اس ضابطے سے اس قائدے سے الگ ہیں مستثنہ ہیں اور کیوں نہ ہو جبکہ اہل بیت پر سلام پھیجنا شرائعی طور پر مطلوب ہے اور وہ نفوس مقدسہ در حقیقت نبوت ہی کا حصہ ہیں جیسا کہ اس پر کئی احادیث صحیحہ شاہد ہیں گواہ ہیں اور ایک حدیث میں تو ضمیر جماع کے ساتھ یوں ارشاد آیا ہے انہم منی وانا منہم یقیناً وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں مکمل حدیث شریف یہ ہے حضرت واسلہ بن اسخہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑے کے نیچے سیدنا علی سیدتنا فاطمہ اور سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جماع فرمایا تو یوں دعا مانگی اللہم قد جعلت صلواتکا ورحمتکا ومغفرتکا ورضوانکا على ابراہیم وآل ابراہیم اللہم انہم منی وانا منہم پجعل صلاتکا ورحمتکا ورضوانکا علی وعليهم اے اللہ تُو نے اپنی صلوات اپنی رحمت اپنی مغفرت اپنی رضا وخشنودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر نازل کی ہے اے اللہ اس چادر کے سائے تلے اس چادر کے نیچے جو ہیں جو بھی لوگ ہیں یعنی پنجنزن پاک یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں پس تو اپنی صلوات اپنی رحمت اور اپنی رضا مجھ پر اور ان پر نازل فرما استجلاب ارتقاء الغرف جواہر العقدین القول البدیع اس لئے نفس مقدسہ کی اسماء مبارکہ کے ساتھ تقریر و تحریر میں علیہ السلام وغیرہ الفاظ کہنا اور لکھنا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاة و سلام بھیجنا ہے کہ یہ نفس مقدسہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام احمد امام مقاری امام مسلم امام ترمیزی امام نسائی امام ابن ماجا امام دارا قدنی امام حاکیم امام ابن سعد امام غزالی امام ابن جوزی امام محب الدین تباری علامہ ابن قیم الجوزیہ حافظ حیسمی حافظ ابن حجر اسکرانی اور امام سخاوی وغیرہ حضرات نے بلا تعمل یہ الفاظ یعنی بلا تعمل یعنی بغیر تکلف کے بغیر کسی مشکل کے یہ الفاظ اپنی اپنی تصانیف میں استعمال کیے ہیں اور بلا شبہ یہ حضرات رافضی یا عصر حاضر کے شیعوں کی طرح نہیں تھے معزز اور محبوب میں فرق اس حدیث یعنی حدیث نمبر 142 میں مولا علیہ السلام کو عز زیادہ معزز اور سیدہ علیہ السلام کو احب زیادہ محبوب فرمایا گیا سؤال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولا علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہیں تھے اور کیا سیدہ کائنات علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک زیادہ معزز نہیں تھی جواباً عرض ہے کہ دونوں محبوب بھی تھے اور معزز بھی چنانچہ حدیث خیبر اور حدیث طیر یعنی خصائص علیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر 12 وغیرہ سے مولا علیہ رضی اللہ عنہ کی محبوبیت ظاہر ہے اور اسی طرح سیدہ کائنات محبوبہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ معززہ نبوت بھی تھی یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضر پاک علیہ السلام کی چہیتی ہونے کے باوجود آپ کے نظر زیادہ تعظیم والی احترام والی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہر آمد پر ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرماتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے تاہم جو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی خصوصاً جبکہ اولاد ہمہ صفت موصوف یعنی کئی صفتوں سے موصوف اور تمام خوبیوں کی حامل ہو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ معزز ہونے کی صفت پر زیادہ محبوب ہونے کی صفت کو بیان میں راجح رکھا واللہ اعلم خیال رہے کہ اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے اس کے باعے اس کی وجہ سے دل پسیجنا پگھلنا اور بے قرار ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ حسنین کریمہ نے علیہ وآلہ وسلم کے لئے خطبہ چھوڑنا وغیرہ عربی زبان میں اس کو رقت کہتے ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی ہی محبت ہی چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علیہ مرتضہ اور سیدتنا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہما کے ہاں تشریف لائے اس وقت وہ دونوں ہس رہے تھے مسکرا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ تم ہس رہے تھے لیکن مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے اس پر سیدہ رضی اللہ عنہ نے فوراں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہوں اور میں کہتی ہوں کہ میں آپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہوں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبصم فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا یا بنیت لکی رقت الولد وعلی اعز علی من کی پیاری بیٹی تمہارے لئے اولاد کی رقت یعنی نرمی دل کا پسیجنا ہے اور میرے نزدیک علی تم سے زیادہ معزز ہیں ماجمع کبیر حافظ حیثمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس حدیث کو امام تبرانی نے روایت کیا ہے اور ان کے راوی صحیح حدیث کے درجے کے راوی ہیں مجموع زبائد خیال رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو محبت تھی وہ بھی رقت قلبی کے خریب تھی جیسا کہ درجزل حدیث سے معلوم ہوتا ہے امام تربیزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آپ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ رہے تھے اللہم لا تمتنی حتی تری یعنی علی جن اے اللہ اس وقت تک میری روح قبض نہ کرنا جب تک کہ مجھے علی رضی اللہ عنہ کی رؤیت نہ کروا دے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہ دکھا دے اس وقت تک میری روح کو قبض نہ کرنا یہ روایت جامع ترمیزی تحفت الاحوزی تاریخ دمشق مختصر تاریخ دمشق مسابح حسنہ جامع الوصول البدایہ والنہائے مشقات المسابح میں موجود ہے فائدہ معزز اور محبوب کے درمیان فرق پر دلچسپ تحقیق کے لئے قاری ظہور احمد فعیزی صاحب کہتے ہیں احقر کی کتاب مناقب الزہرہ کا مطالعہ ضرور فرمائیے انشاءاللہ اگلی نشیس میں حدیث نمبر 143 پر گفتگو ہوگی وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین